حکومت پاکستان کا اپنی نویت کا سب سے منفرد پروگرام جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جی ہاں دوستو حکومت پاکستان نے لانچ کیا ہے سمارٹ فون فور آل پروگرام جس کے تحت اب ہر پاکستانی کے پاس اپنا سمارٹ فون یعنی انڈرائیڈ موبائل ٹیچ موبائل ہوگا کیا وہ حکومت پاکستان اپنی کسی کمپنی سے بنوا رہی ہے جی نہیں دوستو حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی انفینکس، ویوو، ٹیکنو، سیمسنگ، ایون کے آئی فون کا موبائل بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں ٹو جی، تھری جی نہیں بلکہ فور جی موبائل جس کی قیمت دس ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک ہوگی یہ موبائل حاصل کرنے کی اہلیت پاکستان کے چاروں صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب سمیت گلگت بلتستان والے بھی یہ موبائل لے سکتے ہیں اس موبائل کو لینے کے لیے آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال سے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ یہ موبائل حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف اپنا شہتکار دکھانا ہے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی موبائل لے سکتے ہیں یہ موبائل لینے کی مکمل تفصیل اور کس طرح آپ یہ موبائل حاصل کر سکتے ہیں جانیے آج کی ویڈیو میں 23 نومبر 2022 کو افاقی وزیر برائے آئی ٹی سید امین الحق کی سربرائی میں ایک اجلاس منقد ہوا جس میں مختلف آئی ٹی کے ماہرین نے شرکت کی اسی اجلاس میں سی ای او یو فون سی ای او جیز سی ای او ٹیلین اور سی ای او زونگ نے بھی شرکت کی اور اسی اجلاس میں ان چاروں سی ای اوز یعنی سی ای او جیز یو فون ٹیلین اور زونگ نے بھی اس پروگرام کے لیے پچاس میلین یعنی پانچ کروڑ روپے اضافی مختص کیے اس پروگرام کی لانچنگ کے دوران آئی ٹی کے وفاقی وزیر سید امین الحق صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کا اس پروگرام کے لیے پینسٹھ بیلین یعنی پینسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں کہ پچاس میلین یعنی پانچ کروڑ روپے اضافی چار ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کے سی اوز کے جانوے سے بھی دیے گئے ہیں پروگرام کی مزید تفصیلات کے بارے میں آئی ٹی کے منسٹر سید امین الحق صاحب کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے تحت پاکستان کا ہر شہری لڑکا ہو یا لڑکی اس کی عمر صرف اٹھارہ سال سے زیادہ ہو اور اس کا اپنا شناختی کارڈ سین ایسی بنا ہوا ہو تو وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ دکھا کر اپنے حصے کا موبائل لے سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی اضافی ڈاکومنٹیشن دستاویزات کے ذریعے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو کسی گرینٹر کسی زمانتی کی ضرورت ہوگی مزید اس میں آئی ٹی کے منسٹر سید امین الحق صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے سکسٹی فائف بلین یعنی کہ پینسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس پروگرام کا شیڈول کچھ اس طرح ہے کہ اگلے تین سے بارہ مہینوں کے دوران پینسٹھ بلین کی مالیت کے بے شمار موبائل تمام پاکستانیوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور یہ موبائل جو کہ آپ کو پہلے پندرہ پرسنٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ دیے جاتے تھے اب اس کو کم کر کے آٹھ پرسنٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے اور اس کی اقصاد یعنی آپ ایک سال کی اقصاد یا دو سال کی اپنی مرضی کی اقصاد سیٹ کر کے اس پہ حاصل کر سکتے ہیں کوئی اضافی ڈاکومنٹیشن نہیں کوئی بیان حلفی نہیں کوئی زمانتی نہیں کوئی گرنٹر نہیں صرف اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جمع کریں اور ایجنل شناختی کارڈ چیک کریں اور اس پہ آپ کو اپنی مرضی کا جو موبائل آپ سیلٹ کریں گے وہ مل جائے گا اور اقصاد بھی آپ کی اپنی مرضی سے صرف آٹھ پرسنٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ تو جو میرے بھائی بین دوست اگر یہ موبائل آپ افورڈ نہیں کر سکتے دس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک کے تو آپ ضرور اس میں اپلائی کریں اور اگر آپ کے کوئی جاننے والے احباب بھی ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کو بھی اس سے آگاہ ضرور کریں اس میں اپلائی کرنے کے لیے گورنمنٹ و پاکستان کے آئی ٹی کی افیشل ویب سائٹ پر وزیٹ کر کے اس کا فارم فل کریں اور ابھی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر اس میں اپلائی کر کے فوراں سے اپنے حصے کا موبائل حاصل کریں تو دوستو آپ کو حکومت پاکستان کا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں